نوشکہ سواگت ہے آپ سبھی کا یہ نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر میں ہوں آپ کے ساتھ منیشہ مبھیر ہے اور ڈی اچیو کے ٹراما سینٹر میں اس کا علاج چل رہا ہے پیڑیت نابالی کی وقت دعویٰ ہے کہ جی شری رامنا بولی کی سجا اسے دی گئی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ پیڑیت نابالی کی وقت بار بار بیان بدل رہا ہے اور نو ری پیڑیتا کے بعد ہوئے حاصل میں شاجس کی بو نظر آ رہی ہے جس ٹرک سے رائے بریلی میں پیڑیتا کے کار کو ٹکر ماری گئی ہے اس ٹرک کے نمبر پلیٹ پر گریس پتی ہوئے اس وجہ سے ٹرک کے نمبر کو پڑھا نہیں جا سکتا اس حاصل میں ری پیڑیت لکھنو کی کیجی امیو میں ٹراما سینٹر میں زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑھے حاصل میں پیڑیت کے چاچی اور موسی نے دم توڑ دیا ہے وہی کیس کے وکیل کی حالت بھی بہت ناجک ہے جیپور کے جے کے لون اسپطال میں آگ لگی ہے اسپطال کے پردھم تل کے آئی سیو وارڈ میں ایک کمرے میں شارٹ سرکٹ سے دھماکا ہوا جس کے بعد وہاں موجود لوگوں کا دم کھٹنے لگا جب آگ لگی تو قریب پچیس بچے اس وارڈ میں تھے سب سے پہلے سبھی بچوں کو آئی سیو وارڈ میں ایڈمیٹ کر دیا گیا سپیکر کے آر رمیش کمار چودہ باگی ویدھائیکوں کی صدح سار رد کر دی ہے اس میں کانگریس کے گیارہ اور جنتہ دل سیکولر کے تین ویدھائیک شامل ہیں اس کے ساتھ ہی آئیوں گے گھوشپ کے گئے ویدھائیکوں کی سنگ کیا سترہ تک پہنچ گئی ہے اور اس بیچ کرناٹک کے ویدھائیکوں کی سیلری اور ان کو ملنے والے آناؤنس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے پردان منتی نرین موڈی نے سو مارک انتر راشتی کے باگ دیوز کے موقع پر آل انڈیا ٹائگر اسٹیمیشن دوہزار اٹھارہ جارے کے اپی اموڈی نے کہا کہ نو سال پہلے سنٹ پیٹرس برگ میں یہ نرلے لیا گیا کہ باگو کی آبادی کو دیگونا کرنے کا لکش ہوگا اور یہ دوہجار بائیس تک ہوگا ہم نے اس لکش کو چار سال پورا کر لیا ہے پی اموڈی نے کہا کہ باگو کے لیے بھارت ایک سرکشت جگہ ہے سماجوادی پارٹی کی سانسد آزم خان نے بی جی پی سانسد رمہ دیوی پیویادی ٹپڑے کے لیے لوگ صفحہ پٹل میں معافی مانگ لی ہے سدن کی کارواہی شروع ہوتے ہی آزم خان نے لوگ صفحہ سپیکر کو سمجھد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے بیان میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں اتنا بولے کے بعد آزم خان بیٹھا گئے لیکن بی جی پی کے سانسد ہنگامہ کرنے لگے بی جی پی کے سانسد نے آزم خان کے ہاؤ بھاؤ پر سوال اٹھائے اس دوران سپاد دیکش اور سانسد اکھلیش یادوں نے انہوں ریپ پیڑیتا کے حاصلے کا معاملہ اٹھا دیا اور کہا کہ بی جی پی کو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کشمیر میں سرکشہ بل ایکشن میں ہے دیش کے گرہمنٹری امیت شاہ اعلان کر چکے ہیں کہ آتنکواد پر سکتی جاری رہے گی اس رکشہ بلوں کا بھیان آتنکواد کے خاتمے سے پہلے ختم نہیں ہوگا اس بی سی آر پی اپ کی سو اترکت کمپنیاں یعنی دس ازار جوانوں کی تیناتی سے کشمیر میں آتنکوادی اور ان کے طرفداروں کو سب سے بڑا صدمہ لگا ہے نوکہ چرچت ریپ کیس میں پیڑیتا کی کار کے ہوئے ایکسیڈن کے بعد دلی مہلا آئیوں کے ادھاکشر سواتھی مالیواز سومار کو دلی سے لکھنوں پہنچی سواتھی دونوں مریض کو ائر لیفٹ کر کے دلی لے جانے کے لیے پریوار والوں سے بات مہلاو کا ساتھ یہ انشوشڑ ریپ چھرچھار جیسے آروپ سے دنہ ہونے تک آروپی کی پہچان کو ساروجینک نہ کرنے کو لے کر داخل جنہیت یاشکہ پہ سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو نوٹیس جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ دیپر کنسل اور یوٹھ بار ایسوسیشن آف انڈیا نام کی سنسطہ نے سپریم کورٹ میں جنہیت یاشکہ داخل کی ہے سیاچکہ میں کہا گیا ہے کہ مہلاو یا بچوں کے ساتھ یون نتپیرن اور ریپ جیسے کئی ماملوں میں گلت ریپورٹ درش ہونے پر آروپی کی پہچان ساروجینک ہونے سے اس کی ساماج ایک پرتشتہ پر گہرہ دھکا لگتا ہے جو سمیدان کی اور سے ملے سممان کے ساتھ سماج میں رہنے کے ادھکار کا اُلنگن کرتا ہے ویسے بھی دیش کا قانون کہتا ہے کہ جب تک عدالت کسی کو دوشی ثابت نہیں کرتی وقتی کو نردوشی بانا جاتا ہے تو یہ تو تھی دیش و دنیا کی بڑی اور اہم خبریں تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہیے اور ادھک تازہ ترین خبروں کے لیے بغل میں بنے بیل آئیکن کو پریش کریں